یہ والی جو بات دکت تھی وہ تمہیں بتا دی گئی ٹھیک یہ بات کل ہی بتا چکے تھے کل تمہیں ویڈیو بھی مل جائے گا پرانا والا اس سے دیکھ لینا تو تمہیں ایکز ایکٹوریل دونوں آ چکے ہیں اب کمبائنڈ والا فارمولہ کرتے ہیں دیکھو جو کمبائنڈ والا ڈیریویشن آ رہا ہے یہ اتنا آئیکیو بڑھانے کے لیے چاہیے ہے جس کی یہ سمجھ میں آ گیا جیسے اگر مانگو کہ جب ہم وائبیک کے لیے جاتے ہیں اور جب بھی کوئی ایسا وہ بچہ کہ اس کے اوپر پروجیکٹ بنا کے لائیا ہو ایکز ایکٹوریل پر تو ہم اس تیسرے والے کیس میں ایک بات پوچھ لیتے ہیں ان سے اور اس سے ہمیں بتا لگ جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ٹوپر ہے اور اگر اس نے بتا دیا تو واقع اچھا ہوتا ہے اور اتفاق سے جب بھی کسی ٹوپر سے پوچھا تو آجتے ہیں وہ بتائی نہیں پیا کیونکہ اسے اسی صاحب سے پوچھتے ہیں وہاں کے ٹیچر بتاتے ہیں کہ سر ہی ٹوپر ہے اور اب بھی ہم بتائیں گے جب جب کسی پوچھا گیا اب تم اس بات کو سمجھو اس سے پہلے ہم لوگ اس کی تھوڑی فیلڈنگ لگا لیتے ہیں فیلڈنگ ہم لوگ یہ تھی کہ اگر ایک ڈائپول ایکزیل پوزیشن پر لکھا ہوگا تھا یہاں پہ لیتے ہیں ایک ڈائپول چھوٹا سا یہ پاؤسٹیف چارج ہے یہ ایکزیل پوزیشن ہے یاد کرو وہ دن بچپن کے اپنے کہ یہاں اے تھا یہ بی تھا اس پر اوے فرام پاؤسٹیف کے حساب سے ای بی آیا اور اس کے ٹوورس نیگیٹیف کے حساب سے ای اے آیا تو اب تم یہ خود بتاؤ کہ یہاں پر کون سا زیادہ تھا اور نیٹ کس ڈائریکشن پر آیا یہاں پر کون سا زیادہ ہے ای بی بہت اچھا ہے ای بھی زیادہ ہے ای اے سے اور نیٹ جو تھا ہم لوگوں نے اس کو مائنس کر کر بنایا تھا بسے کل فیگر نے اڈٹا بنایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی سا 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 ہم بتا رہی ہے اب اگر یہ آیا تو اسے پھر صال کرتے رہے ہیں ہم لوگ صال کرنے کے بعد جو ہمارا نیٹ ڈائریویشن نکل کر آیا وہ ون اپاان فور پائر سالے نوٹ اور یہاں پر ٹو پی اپاان آر کیوب یہ بناتا جاتا ہے اب جب یہ بنا تھا تو ایک بات جس میں اور ہم لوگوں نے کنکلوٹ کری تھی یہ کنکلوٹ کیا تھا کہ اس میں نیٹ الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک ڈائیپول مومنٹ کی بیچ میں اینگل کیا ہے اور اٹھیکٹرکیشن نئی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس میں پتاو اس میں نیٹ الیکٹرک فیلڈ اور پی ڈائیٹر کے بیچ میں اینگل کیا آیا ہاں کتنا ہے اچھا زیرو ڈگری آیا دیکھو پی ہوتا ہے نیگیٹیب ٹو پوسٹیب کتنا ہوتا ہے کیوں آئیدر چارج اینڈ دسٹنس بیٹوین دا چارج نیٹ نیٹ جو ہے ہمارا الیکٹرک فیلڈ بھی اسی طرف آیا ہے کیوں مان لو ای بی کی ویلو ہے سیون ای اے ہے فائل تو نیٹ مائنس کر کے کتنا ملا ہمیں ٹو ملا ٹو کی ڈائریکشن کیا ہوئی بگر ویکٹر کی طرف اور اسی طرف پی ہے تو اس کا مطلب ٹھیٹا کی ویلو جو ہے وہ زیرو ڈگری ہے کس کے بیچ میں اینگل بڑھوین پی اینڈ یہ بار بڑا خاص ہے دوسری بات ہم نے پڑی تھی ایکٹوریل میں اس کا ریزلٹ کنکلوڈ کریں یہاں پر اسی طرح سے ڈائیپول لگ دیا ابھی ابھی ہم لوگوں نے دوبارہ بھی دیکھا نیٹ الیکٹر دونوں کمپوننٹ کا سم ادھر آیا تھا اور یہاں پر یہ دونوں جوڑے دیں تو پی تو ہمارا بن رہا ہے اس طرف نیٹ ہی آرہا ہے اس طرف اور الیکٹر کی ویلو کتنی آرہے ہے ون اپان فور پائی اپسال ہے نوڈ اور صرف پی اپان آر کیو یہ آرہا ہے اور اس کیسے اینگل کتنا آرہا ہے اینگل آرہا ہے 180 دگری اس ٹھیڑے کی ویلو یہاں پر 180 دگری ہے ٹھیک ہے آرے بھئی سمجھا کھول دی یہ جب بھی بھولنا ہو تو بھولنا مہلے بلکہ ساری راز کی باتیں سر نکل کر آنا ہی تو پتا ہے بیسے سال ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا دیو بات کیا جاتا دیو دیو یہاں پر 0 ڈگری 180 ڈگری آگئے اب اگر یہ بات تم سمجھ چکے ہو تو تو ہمیں اس والے question کا جواب دے سکتے ہو دیکھو اگر وہ کوئی نیا question یہ پوچھا نہیں انہوں بگر ایسا پوچھ سکتے حالان کہ ان CRT میں ایک جنگہ انہوں انہوں نے مین ایک question بنا دیا یہ اس طرح ایسے ہے دائی اگر دکھ دیا دائی پول رکھا ہوا ہے یہ اوپر ہے نیچے ہے positive charge اگر تم سے وہ اس point پر electric field پوچھیں اور وہ دے دیں اس کی center سے اس point کی distance r ہے تو یہ بتاؤ کہ یہاں پر electric field کس direction میں ہوگا اور اس کا formula ہمیں کیا لکھنا چاہئے بتاؤ electric field net کس direction میں ہوگا اس کا formula کیا لکھنا چاہئے سوچو اگر وہ بات سمجھ چکے ہو تو یہ بتا سکتے ہو ڈاؤن ورڈ ہوگا ڈاؤن ورڈ ہوگا چھیک ایک answer آیا ڈاؤن ورڈ ہوگا اور کتنا لکھیں 1 upon 4 pi f star اور 2 upon r q اگر اس point پر پوچھا جاتا تو کیا کہتے اس point پر نیٹ الیکٹری فیل ڈاؤن ورڈ یا اپورڈ کیا آیا گا ڈاؤن ورڈ آیا 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 ڈاؤن ورڈ آیا پوری جنتہ ہی بتا رہی کہ ڈاؤن ورڈ آیا صحیح ہے اور یہ بھی آیا گا بھائی اس پر ہم k لکھے رہے رہے ڈلدی میں ٹو پی اپا نار کیوں یہ بھی آیا بلکل صحیح بتایا تم نے بلکل اس میں ٹ نیگیٹیو ٹو پاسٹیو ہے ہی نیٹ الیکٹرک فیلد اسی طرف آنا تھا اور ادھر بھی سیمی ڈائریکشن میں آنا تھا اب دوسری لوجک سے سمجھتے ہیں سپوز کر لو یہ اے ہے یہ بھی ہے تو یہاں پر الیکٹرک فیلڈ جو بنے گا یہ تو بتا دیا اس کو مٹا دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اسے ہٹا دے رہے ہیں اچھا تو اسی کو بتانے کے لیے بیسک آگا ہے یہ دو پہلوان ایسے تھے جنرے نے بھی ساف ساف بتا دیا جو کوئی ایک آسان راستہ تو یہ ہے کہ اس والے لاجک سے لگا کے دیکھ لو کی ایکزیل میں ہمیشہ اس ٹھیٹے کی ویلو زیرو ہوگی تو اگر پی تمہارا اگر ایسا ہو جائے گا یہاں پوچھ لیا جائے تو ایدھر ہے پی تو الیکٹرک فیلڈ بھی دھر ہوگا یہ ہو گیا چھوٹا راستہ مگر اس میں مزا نہیں آیا اس کا مطلب بہت کریسٹل کلیر نہیں بچے اس نے ایک طرح سے جوگار یا ٹریک کر کے بتا دیا اب اگر تم پورا لاجک دیکھو تو تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے دکھو یہ بی ہے اس سے قریب پڑھ رہا ہے پوائنٹ چارج تو دونوں کے سیم ہیں بھئی ڈائی پول کی شرط ہے چارج تو سیم ہو گئی تو یہ اگر بی چارج ہے تو ای بی تو تمہارا اس طرف ہوا اور اس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ اس طرف ہوا یہ اب تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا یہاں پر کہ کون سی ویلو زیادہ ہونا چاہیے اور کیوں ای بی زیادہ ہوگا یا ای اے زیادہ ہوگا بتاؤ ذرا ای بی زیادہ ہوگا تو کیوں 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 کی ڈسٹینس کم ہے بلکل صحیح جب ای بی زیادہ ہے تو بڑے میں سے جب چھوٹا والا مائنس کریں گے تو نیٹ آنسر ای بی کی ڈائریکشن میں ہی آئے گا یہی ریزلٹ تھا یہ پودی بات ہوگی سر دوبارہ سمجھا دیجئے سر یہاں پر دیکھو اس پاسٹیف کی وجہ سے آیا اوے فرام پاسٹیف اس نیگٹیف کی وجہ سے ٹوورٹس نیگٹیف الیکٹرک فیلڈ آیا یہ دوری اتنی لگے گی اس سے ڈسٹینس یہ لگی اور اس سے ڈسٹینس یہ زیادہ لگی تو میں پتا ہے الیکٹرک فیلڈ انیورسلی پروپورشنل لگایا ہے ڈسٹینس کے جس کے ڈسٹینس کم ہے وہی الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی یعنی جس کے پوائنٹ پاس میں ہے جس چارج کے اس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی اس لئے ای بی کی ویلو زیادہ ہوگی سمجھ گئے اب اگر ادھر آ جاؤ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اے جو ہے نیگٹیف چارج والا ہے تو یہ جو ہے ہمارا وہ ٹوورٹس نیگٹیف ہو گیا اور یہ پاسٹیف والا آوے فرام پاسٹیف ہو گیا ای بی تو میں اندازہ خود لگنا چاہیے کہ کون سا زیادہ ہے بھائی جو جس کے پاس میں ہے پوائنٹ زیادہ ہوگا اور یہ اگر زیادہ ہو گیا یہ بات تمہیں پتہ لگ رہی ہے تو اس میں اتنا بڑا گڑت نہیں لگانا وہ تو ہم دیکھے سنگار ہے اس لئے لمبی بات آ رہی ہے تم لوگ جیسی دیکھو کہ دیکھا رہے اس کے پاس ہے تو یہ والا زیادہ ہے نیٹ الیکٹری ویڈ ادھر یہاں پہ دیکھا یہ زیادہ ہے تو نیٹ الیکٹرک فیلڈ آن ورڈ ہی آئے گی تو نیٹ الیکٹرک فیلڈ ڈاؤن ورڈ بجی مان لو یہ ہمارا 40 ہے اور یہ ہماری 30 ہے تو نیٹ الیکٹرک فیلڈ 10 بچے گی نیچے کی طرف چک یہ بات آئی یہ تو ہوا ایکزیل کا آپریشن اب آ رہا ہے ایکٹوریل کا ایکٹوریل کے لیے دیکھو اسی ڈائیپول کو رکھتے ہوئے یہ ہوا ڈائیپول کی لیند جس کے پرپینڈگلو لائن پوری یہ نکل کر آئی ہو اگر یہاں پر الیکٹرک فیلڈ پوچھیں تو کس ڈائیریکشن میں ہونا چاہیے سوچو ذرا یہاں پر اس ڈائیپول کی یہ ایکٹوریل پوزیشن ہے آٹھ دوری ہے یہ یہاں سے یہاں تک آٹھ ڈسٹنس ہے اب بتاؤ کہ الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ پر ڈاؤن ورڈ اپورڈ رائٹ لیفٹ کیا ہونا چاہیے اپورڈ اپورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تم نے بہت اچھی طرح سے بتایا شاید تم نے پی اور ای والا کنسپ لگا دیا اور بہت آسانی سے بتا دیا کہ یہ ای آئے گا ویسے بھی ہم لوگ تیہ کر چکے ہیں بات کو کہ ٹھیڑے کی ویلو بلیٹی رہے گی اس میں اور اگر ٹھیڑے کی ویلو بلیٹی ہے تو پی تو یہ ہے تو ای دھر ہی ہونا تھا اٹی پیرلل اور کتنا ہونا تھا ون اپان فور پائر سا نوٹ سم کے لکھے دے رہے ہیں اور پی اپان آر کیوب ہوتا ہے اور اگر اس پائنٹ پر پوسے جاتا تو کیا ہوتا اپورڈ ہوتا یعنی اس میں دونوں ہی کیس میں پی کی ویلو اٹی پیرلل ہی رہے گی ٹھیک ہے اس میں ادھر ٹوورس دائی پول ادھر اوے فرام دائی پول یا کوئر سیم ڈائریکشن میں ہی رہا یہ ہو گیا اب اگر اس فیگر کو ترشہ کر کے رکھ دیا جائے یہی ہمیں تیسری ڈیریویشن میں ضرورت پڑے گی یہ ہمیں تین چار چیپٹر کے بعد جا کے انچہ آر ڈی نے کوشن پوچھا ایسا تو اس وقت بڑا مزا ان کو آتا ہے جن کو ہی سارے کنسٹ کلیر ہیں انہیں تو بڑا مزا آتا ہے اگر ٹیڑا بنا دیا ڈائی پول ادھر ادھر کہیں بنا دیا تو وہ اپنے پیلل انٹی پیلل کے ساتھ سوچ رہے ہیں اور جس نے وہ رٹے ہوئے ہیں ڈیریویشن پورا اس کے ریزلٹ کنکلوڈ نہیں کرے ان کو بڑا وجہن ہوتی کہ مطلب کیا پوچھ لیا ہے کیسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہہ جا رہا ہے تم لوگوں کو سب کی ٹیم کی بات کلیر ہوگی اب ذرا ہم اس ڈائی پول کو ٹھوڑا ٹلٹ کر کے بناتے ہیں انکلائن کر کے پھر دیکھتے کیا کسی کو پوچھنا تو نہیں بچھو سب کی کلیر ہے نا یہ بات چلو بھی ہاں بول گیا سب نے اب ذرا یہاں پہ رینڈم لی اب اتنا زیادہ سوچیں گے اب تم لوگ بڑے ہو چکے ہو ایک ڈائی پول یوں رکھا ہوا ہے یہ پاسٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے اب بتاؤ ذرا اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کیا بنایا جا رہا ہے یہ پوائنٹ ہے ہم نے لے لیا اے پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کی ڈائرکشن نیچے ہوگی ذرا بی پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کتنا اور کیا ویڈو میں بتاؤ ذرا یہ پوائنٹ میں سر اسی ڈائیرکشن پہ ہوگی اسی کا مطلب اسی کا مطلب ادھار یا ادھار ادھار اس کا مطلب کیا ہوگی ہے ہاں اس کا مطلب الگ 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 سمجھے لگ جائیں گے اس کو کلیر کرو بنا پتا نہیں اس کا مطلب لوگ کیا کیا لے بیٹھے ہم کیونکہ بہت سارے پوائنٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سنس پر لے بیٹھیں گے نا اس میں کئی ڈائرکشن ہے رائٹ ہو سکتا ہے لیپٹ ہو سکتا ہے چار تو یہ ڈائرکشن بولی جا سکتی ہیں پرپینڈکولرلی آوڈورڈ پرپینڈکولرلی انوڈ چھے ڈائرکشن یہ بولی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دو ڈائرکشن آوڈورڈ بولی جا سکتی ہیں وہ نہیں بولیں گے وہ بولیں گے تو آنسل کونچ جائے گا ہاں دائرکشن کو چار طرح سے ہم یہاں پورٹ پر بتاتے ہیں جیسے اگر کوئی چیز ادھر ہے تو کہہ دیا ٹوورڈس رائٹ ہو گیا ٹوورڈس لیپٹ ہو گیا آبورڈ ہو گیا ڈائرکشن آوڈورڈ ہو گیا اگر یوں ہیں باہر کی طرف تو پرپینڈکولرلی آوڈورڈ تو دا پلین اور پرپینڈکولرلی انوڈورڈ تو دا پلین نیچے کی طرف آوڈورڈ کا سیمبل ہوتا ہے یوں انوڈ کا سیمبل ہوتا ہے اور رائٹ لیٹ اپورڈ ڈاؤنورڈ کے تو بنے ہوئے ہیں باقی نارٹ ساؤت اور اس پیس یہ بنا سکتے ہیں اب تم بتاؤ کس ڈائرکشن کو کس حساب سے بولو گے کیا کہو گے اور ہم کیسے بنا ہیں ڈاؤنورڈ کے بیچے ڈاؤنورڈ نیچے کی طرف نا ہے جائے ڈاؤنورڈ اور لیفت لیفت اور ڈاؤنورڈ کے بیچے اچھا لیفت اور ڈاؤنورڈ کے بیچے ت onset نام نہیں دیکھ بہیا کون مول دیا جائے بول دیا بہترین چوارک بہترین چوارک تم یہ دیکھو پی کی ڈاؤرکشن دیکھو پی کیا ہے ڈاؤنورڈ پی کی ڈاؤرکشن ڈاؤنورڈ پی کی ڈاؤرکشن ڈاؤنورڈ پی تو ڈاؤنورڈ ڈاؤنورڈ اور اس پہ موجود انڈورڈ ہمیشہ ڈاؤنورڈ پہلول ہوتا ہے بہت صحیح بتایا بندے نے ویسے تو تم بھی یہ بتا دیتے پی کے انٹی پیلن ہم سمجھ لیتے ہیں اور تم نے یہ بتا دیا کہ اس کے اور اس کے میٹ پوائنٹ سے تب بھی ہم نے سمجھ دیا ہاں تم کونسی ڈائریکشن بولنا چاہ رہے بہت صحیح بتایا اس ڈائی پول کی یہ دونوں پوائنٹ کون ہے ایکٹوریل پوزیشن ہے اور ایکٹوریل پوزیشن پر ہمیشہ الیکٹر فیلد اتنا آتا ہے اور اور کیٹے کی ملو ہمیشہ بلٹی آتی ہے اور اس پوائنٹ پر بتاؤ سیم ڈائریکشن سر اگر لکھنے کی ضبط بھی آیا جائے تو کیا لکھیں گے کے پی اپ آن آر کیو یہ لکھ دیں گے اب جب ادھر آ جاتے ہیں سی پر اور ڈ پر سی پر سوچو ہاں سی پہ بھوتو سی چھو پی کو دائی پول کے پاس آئے گی ڈائی پول کے پاس آئے گی بلکل نہیں ڈائی پول سے دور جائے گی کیونکہ ڈائی پول کی پاس آتے ہی سین بدل جائے گا 180 ڈگری بن جائے گا کیونکہ یہ ایکسیل پونشن آرہی ہے ایکسیس پر پوائنٹ ہے تو اویے فرام پاسٹی ہے اویسے بھی پاسٹی چار سے اویے فرام پاسٹی ہے یہ کم دوری پر ہے یہیی ویلو زیادہ ہوگی اسی ڈائریکشن میں نیٹ بچے گا اچھا اور فارمولا بھی اگر لکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو کے اس ویلو کا ٹوائس بس ٹوپی ابان آرہی ہو اور ادھر آگئے ڈی کی طرف اس کی اوپر بتا جائے گا ٹوورڈس یہ ٹھیک ہے صحیح دائیا اور فارمولا کیا وہی کے اور ٹوپی ابان آرہی ہو اگر وہ ایک نمبر کے یہ کوشن بنا دیں کہ ایک ڈائی پول سے ایک ایکٹوریل پوزیشن پر آر ڈھوری پر الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ فیفٹی ہے تو ایکسیل پوزیشن پر سیم ڈسٹینس پر الیکٹرک فیلڈ کتنی ہوگی کیا جواب آئے گا ریپیٹ کر رہے ہیں اسی ڈائی پول کی وجہ سے آر ڈھوری پر ایکٹوریل پوزیشن پر الیکٹرک فیلڈ فیفٹی نیوٹن پر گولام ہے تو اتنی ہی ڈسٹینس پر اسی ڈائی پول کی ایکسیل پوزیشن پر الیکٹرک فیلڈ کتنا ہوگا ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہوگا صحیح ہے بہت ڈسر کیونکہ صرف ٹوائس کا اور ہاف کا ہی میٹر ہے یعنی ہی ایکسیل جو ہے الیکٹرک فیلڈ ایکسیل وہ ٹوائس آف الیکٹرک فیلڈ ایکٹوریل ہوتا ہے یہ ہوا تو یہ جتنا بھی دے رکھا یہ آ جائے گا یہ جتنا دے رکھا اعادہ کر دو ایکٹوریل آ جائے گا چلو بھئی اس کا آپریشن ہو گیا اب چلتے ہیں تیسری ڈیریویشن پر جس کی وجہ سے اپنی فیلڈنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک آسانی سے بات ڈیلیور ہو جائے گی ورنہ بوغلا جاتے سمجھاتے سن جاتے چلو بھئی چلو اب دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر ایک ڈیریویشن آ رہا ہے الیکٹرک فیلڈ یہاں سے ڈال دیتا ہے یہاں سے جگہ ہے الیکٹرک فیلڈ کتنا نمبر آتا ہے سرے یہ آئے گا دو نمبر دو نمبر دو نمبر دو نمبر ارے کل ہی بتایا ہے بچوں تم لوگ بڑے ہو گئے ہو اب بڑی بڑی بات ہے چھوٹے نمبر میں پوسی جائیں گے چونکہ تم لوگ اس کلاس میں ہو اس کے بعد سیدھے ڈاکٹر اب تم پڑے ہو گئے ہاں ون ورڈ کوششن پانچ نمبر میں کیا ہوا ون ورڈ کوششن پانچ نمبر میں پوچھ جائیں گے ون ورڈ جو ہیں پانچ نمبر ارے وہ بہت سارے آئیں گے ٹونٹی ماسکے آ رہے ہیں اس میں جو ہے اوبجیکٹی بھی ہیں ون ماسکے بھی ہیں فلن در بلینک بھی ہیں اسرشن ریزنگ بھی ہیں ٹونٹی نمبر کہیں گے اور وہ بھی پتا نہیں اگزام تک کیا سین جائے گا کیونکہ ہر چھے مالے بات تو سین بدل جاتا ہے ابھی تک یہ ہے تمہارے اگزام تک پتا نہیں کیا نیا رول آ جائے کچھ ہے آپ کچھ اور سینج ہو جائے مطلب دیکھو دنیا میں جو بھی رول آ جائے ہیں آپ کی سر اولڈ ویڈیو سر کہاں پر ہے سر کیا جیس سر آپ اولڈ ویڈیو سر آپ کے ایپ پر تو ہی نہیں سر اچھا ایپ پر ہے مگر ہم نے اس سے کنیکٹ نہیں کر رہا ہے وہ پرانے والے بہت میں ہیں فیجکس ٹونٹی ٹونٹی والے بہت میں اس پر یہ فرس بک تک نہیں بنایا تھا سیکنڈ بک سے بنایا تھا فرس بک تک تو ہم لوگ ایسی پڑھا رہے تھے بات میں سوچا ہے کیوں نہ اس کو سیف کر بھی جائے آگے بچوں کو کام نہیں آ سکتا ہے تو اسی لیے تو اتنا سارا کچھ کیا آپ کے ایپ پر تو سر کلاس 11 کا دکھا رہا ہے وہ دکھائے گا اس لیے نہیں کیونکہ جب ہم اس پر کنیکٹ کریں گے اور ابھی ایپ ایسی ہی بن چل رہا ہے دو چار دن کے بعد ابھی ان کا پیمنٹ تھوڑا اور رہ گیا ہے وہ فائنل کر دیں تو پھر ایکٹیو ہو جائے گا میرے خواہ سے ہارڈلی دو تین دن لگیں گے تب تک فائنل کر دیں چل رہا ہے کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے اچھا چلو بھئی ایلیکٹر کیل ایلیکٹر کیل ایلیکٹر کیل اور کیا تم لوگ اے بنا سکتے ہیں کتنے بہت مہنمہن لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹھوٹے کلاس میں ویڈیو گیم بنا کے بیج دیئے تھے مارک یہ زکربرگ ہے اور دوسرے بھی لوگ ہیں اس طرح کے تو وہ کرسکتے ہیں ایٹ اینل پوائنٹ ہم لوگ تو خالی روڈیوسر نہیں بنے چلو کوشش کرتے ہیں دیکھو بچھو یہاں پر ایک ڈائپول ہے سوچو ذرا سمجھنا بھائی بہت لمبی بیکگراؤنڈ لگا کے آئے ہیں اس امید پر کیا جلدی ہو جائے گئی ہے دیکھو یہ ڈائپول ہے اور اس ڈائپول کا یہ پاسٹیو ہے بڑا سا بناتے ہیں یہ ہے پاسٹیو اور یہ ہے نگیٹیو ڈائپول ہے ڈائپول ہے ڈائپول ہے ڈائپول ہے تو یہ آر ڈسٹینس سے یہ پوائنٹ پی ہے اب ذرا یہاں پر پورا کنسٹریشن کے ساتھ دیکھنا تھیٹا انگل پر ہے اب یہ تھیٹا انگل پر ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا یہاں پر دو ڈائپول کر لیا اس کے لئے دوسرا کلر ٹھونس ہے کوئی ڈگریم کلر تو اب تم یہاں پر بتاؤ اس کے دو کمپنینٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں بولو بچو کمپنینٹ بتاؤ ہاں اسے پر ہور کیوں ہاں ہاں م收 wedge آت ہاں ہوا اور یہ 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 آگیا تو بھارا پی سائنٹیٹا اور یہ پی ہے یہ پی سائنٹیٹا آگیا اب اس وقت انہوں نے کیا کرا اس بات پہ یہاں پہ ایک نئی چیز ہے اس کو انہوں نے ایک ڈائیپول مان لیا اس کو ڈائیپول مان لیا تو اس کو الگ کلر سے ہمیں ڈائیپول بنا رہے ہیں یہاں پہ بنایا پاسٹیوینڈ یہ ڈائیپول آ رہا ہے یہ نگیٹیوینڈ اور ایک ایمیجنری ڈائیپول یہاں مان لیا ہے بس اسی بات میں لوگ چکرا جاتے ہیں یہ کیا ہے اس پہ تم بھی گوھر کرو کہ یہ ہم کیوں ایسا کر سکتے ہیں دیکھو ایسا کیوں کر سکتے ہیں یہ ہوا اس طرح سے کہ جب بھی کوئی ایک ویکٹر ہوتا ہے تو اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں جیسے اگر تمہیں یاد دلائیں تو یہ والی بات تو چلوی دکھا رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے جب پڑھے ایک پروڈیکٹائل کے ایکزامپل دی دے رہا ہے پروڈیکٹائل یلیونٹ میں ہم لوگوں نے سب نے پڑھا تھا مگر کچھ بچے دارے کی ٹرلز میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سبجھ دو ہی کنجھ کریں اگر تم نے یوں ویلاسٹی سے پروڈیکٹ کرا ٹھیٹا اینگل پر تو تم دیکھ رہا ہو کہ جب پروڈیکٹ کرا ہے تو یہ باڈی اس طرح سے یوں جا کر ایسے آکے گرتی ہے تو جس وقت یہاں سے یہاں تھی تو اس کے موشن کو ہمیں انیلائز کرنا ہے یوں ویلاسٹی سے پھے گا مالو یوں کی ویلو ہنڈیڈ میٹر پر سیکنڈ فی تو اس کے دو کمپوننٹ ہو گئے ایک تو ہو گیا یوں کاؤس تھیٹا اور ایک ہو گیا یوں سائن تھیٹا یوں کاؤس تھیٹا کیا کر رہا ہے اگر تھیٹا کی ویلو سکسٹی لے لیں ویلو سے اقابل دے دے رہیں تو یہاں پر یوں رکھیں گے ہنڈیڈ کاؤس تھیٹی رکھیں گے ہاف یہ نکل کر آئے گا پچاس پچاس یوں کاؤس تھیٹا کی ویلو فیفٹی ہے اس طرف اور یوں سائن تھیٹا کی ویلو اگر نکالو گے تو ہنڈیڈ اور سائن سکسٹی کی ویلو روٹ ثری بائی ٹو اور یہ نکل کر آئے گا فیفٹی روٹ ثری یعنی کہ اگر ہنڈیڈ ویلاثتی سے سکسٹی ڈگری اینگل پر گراؤنڈ سے پھیکا ہے اس کے دو مطلب ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باڈی کے اندر دو بیلاثتی ہیں ایک تو ایکس ایکسس پہ بیلاثتی ہے فیفٹی کی اور ایک وائی ایکسس پہ اوپر کی طرف بیلاثتی ہے فیفٹی روٹ ثری کی اب یہ کر کیا رہے ہیں جب یہ باڈی یہاں پہنچی تو اس کے دو مطلب ہوئے کیا مطلب ہوئے کہ اس کو ایکس ایکسس پہ جو دور لے گیا ہے یہاں سے یہاں تک جو پہنچایا ہے یہ ذمہ داری صرف اور صرف کس کی ہے یوں کاؤس تھیٹا کی اور جو اتنی اوپر تک پہنچا ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یوں سائنٹیٹا کی یوں سائنٹیٹا نے اپنی ایکسس پہ سے اوپر بڑھایا ہے اور یوں کاؤس تھیٹا نے اپنی ایکسس پہ آگے بڑھایا ہے تو یہ دونوں ایک کام کر رہے تھے تو اسی طرح سے ہر ایک ویکٹر کو دو اس کے کمپوننٹ میں ریزول کر سکتے ہیں اور یہ کوئی کالپنک بات نہیں ہے ایکچول میں ہی ایسا ہوتا ہے جیسے یہ پریکٹیکلی بات ہے ایک ٹاپک کے بیچ میں پورا ایک چپٹر ڈال دینا یہ بات نہیں بنے گی تو کاش اس کو بھی ہم لوگ پڑھ سکتے تو خیر اسی طرح سے یہاں پر پی ویکٹر مالو ہنڈر ہے یہ انگل سکسٹی ہے تو اس طرح ویلو جو ہے وہ بنے گی فیفٹی اور ادھر بنے گی فیفٹی روٹ چریفی تو اس ڈائی پول بلیک والے کو نہ لے کر ہم اسی کے دو ڈائی پول اور رکھے ہوئے مان سکتے ہیں اگر ایک ڈائی پول لکھا ہے جس کی ویلو ہے ڈائی پول مومنٹ ففٹی ہے ایک ڈائی پول لکھا رکھا ہے جس کی ویلو ففٹی روٹ ثری ہے تو یہ گرین والے سیم ایفیکٹ دیں گے جیسا ki بلیک والا ہے یا بلیک والا اکیلا وہ ایفیکٹ دے گا جیسے ki دو ڈائی پول گرین والے ہیں اب انہوں نے یہاں پر گرین والے ڈائی پول کے مان کے دو ریزرٹ لکھے ہیں اگر ہم پہنچیں تو اس ڈائی پول کے ریسپیکٹ میں یہ پوائنٹ جو ہے ایکٹوریل ہے اس والے ڈائی پول کے ریسپیکٹ میں ایکٹوریل ہے تو الیکٹرک فیلڈ یہاں پر ہم ادھر بنائیں یا اتھر بنائیں کہاں بنائیں ہم نے یہاں پر اس کا فارمولا بھی لکھ دیا ہاتھ کے ہاتھ لکھ دے رہے یہاں پر لکھ گیا کہ اور 2P 2P اپان آر کیو یہ لکھ دیا اب ایک بات اور ڈائی پول کے ریسپیکٹ میں یہ پوائنٹ دیکھا جائے تو اس والے ڈائی پول کے ریسپیکٹ میں یہاں پر الیکٹرک فیلڈ کس ڈائریکشن میں ہوگی اور کتنی ہوگی سر اس طرف ہوگی اس طرف سر اگر ٹی پی طرف نیچ پی طرف اپاٹ ہوگی ایسی 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 ٹھیک ٹھیک اینڈی پیلل ہو دیا تم نے تو اس کو ہم نے لکھا ای لکھا اور ایکٹوریل کا اگیو بنا دیا اور فوران ہی فارمولے نٹا دیا کپ اپان آر کیو بھی نٹا دیا یہاں تک امیجنیشن تھوڑا مشکل تھا جس کے لیے تمہیں سارا کچھ جاننا تھا یہ ایک نیا بچہ یہاں تک نہیں پہنچ پہتا بہت دکت ہو جاتی ہے یہ ایک ڈائی پول کے اندر بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو آسان لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ٹھیک اچھا لیبل چلتا ہے اور یہ ایک ڈائی پول کو دو میں بریک کرنا ایکسیل ڈائی پول بلیک والا ہے یہ تو ایمیجنری دو کنڈیشن منائی ہوئی ہیں مانو کہ یہ ڈائی پول ایک یہاں پر رکھا اس کے ساتھ سے ایکٹوریل یہ ڈائی پول لکھا ہوا اس کے ساتھ ایکٹوریل یہ جو ریزلٹ آئے گا وہی ریزلٹ یہ دے رہا ہے یہ ہمارے پاس راستہ تھا وہاں پہنچنے کا اب ان دونوں کو الیکٹرک فیلڈ کو اگر ہم نے ایڈ کر دیا تو ہمارا نیٹ ریزلٹ آ جائے گا بولو ان دونوں کے بیچ میں اینگل کیا ہے ساتھ دے رہا ہے نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری پہ ان دونوں کو ہم جوڑنے والے ہیں جن بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہے جو نہیں بولے ہیں ابھی تک ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا دو ایک دن کے بعد ایپ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور وہاں پر دیکھ لینا آرام سے سمجھ میں آئے گا پھر بھی نہیں آئے تو ہمیں انڈیویجلی الگ میسیج کرو گے اور ہم اس کے لیے الگ دن لکھیں گے کوئی بھی ایک بات کوئی بھی ایک سنگل ہیڈنگ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے اچھا ہوتا ہوگا یاد کر لیں اس کا آنچہ آئے گا کے پی اپال آر کیوب آنڈر روٹ 3 ہاں اب دیکھو اچھا آنڈر روٹ 3 بہت اچھے چاہے بھئی آئے گا اچھا اب پر پی کی جگہ پر ایک کریکشن کرنا ہے اس میں دیکھو پی کی جگہ پر کریکشن کیا ہے یہ فارمولا تب ہوتا تھا جب پورا پی ہوتا تھا اب یہاں پر پی کی جگہ پر یہ آئے گی ویلو دیکھ لو پی کی جگہ پر ہمیں ریپلیس کر کے اسے کیا لکھنا ہوگا پی کواسیٹا اور اس والے حصے میں یہ ڈائی پول کا پی نہیں ہے پی کا مطلب یہ والا پی ہے جو کی کیا ہے پی سائنٹیٹا اس پرانی بات میں تھوڑا سا ایک اور انکریمنٹ یہ کیا کر دیا تھا یہ کیا کر دیا ارے یہ ڈائی پول کا ڈائی پول مومنٹ اگر پی ہوتا یہاں پی لگاتے یہاں پر پی کا نام پی کواسیٹا ہے تو اس کا مطلب پی کواسیٹا رکھو گے اور اس ڈائی پول کا ڈائی پول مومنٹ پی نہ ہو کر پی سائنٹیٹا ہے تو اس کے لیے جو وکٹوریل پوشن لکھو گے تو پی نہ لکھ کر پی سائنٹیٹا لکھو گے یہ سار ٹھیک ہے صحیح ہے موسکو اپنے تھوڑا بات میں ڈسکس کر رہا ہے کیونکہ ایک دم ساری کنڈیشن لگا دیں گے تو وہی بات ہو جائے گا پیل جاؤ گے سر ابھی کرائی ویڈیو کو ڈسک کر رہی ہے سر ایک میں چارج سیم ہی رہے گا چارج تو سیم ہے کیونکہ ڈائی پول تو وہی ہے کیوں کیوں سے مل کے بنا ہوگا چارج سیم ہے بس اس کے کمپوننٹ میں کواسیٹا سائنٹیٹا اور جو گیا جہاں پر ہم اس ڈائی پول کی بات کریں گے تو وہاں پی نہ لے کر پی کواسیٹا لینا پڑے گا تب ہی تو ہم نے بتایا اگزامپل یہ اگر ہنڈڈ ہے یہ سکسٹی ہے تو یہ پچاس آرہی پچاس کیوں آرہی پی اور کواسیٹا کے ساتھ سے پچاس آرہی یہ ففٹی روٹ تھری کیوں آئی کیونکہ پی تو ہنڈڈ تھا سائن سکسٹی رکھا روٹ ثری بائی ٹو تو یہ ففٹی روٹ ثری آیا ہنڈڈ اور انٹو روٹ ثری بائی ٹو رکھ کر ففٹی روٹ ثری آیا اس کو سے بنایا ہے میر دیگرام کو ابھی نہیں ابھی پہلے سمجھ لو بس دو لائن ہے اور کیج دیں بات کیلئر ہو جائے تاکہ تم نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے رہیں گے جن کی سمجھ میں نہیں آیا انہیں ہم دوبارہ دوبارہ بتاتے رہیں گے آپ تم دیکھو بچھوں اس میں کہ جب یہ بات ہوئی تو اس میں نیٹ الیکٹرک فیلڈ کی بات ہوئی نیٹ الیکٹرک فیلڈ اگر نکالا تو اوپر لائن لیٹھیں جگہ کم پڑ جائے گی نیٹ الیکٹرک فیلڈ جو ہے ان دونوں الیکٹرک فیلڈ کو جوڑو کتنے ایکل پر جوڑیں گے نائنٹی ڈگری پر یعنی ایکزیل کا اسکوائر پلس ایکٹوریل کا اسکوائر اور پلس سوائس آف ایکزیل ایکٹوریل ہاں بتاؤ کیا مجھے کیا ایک طرف کا زیرو ہو جائے گا کہاں پہلے فارمولا لکھنے کے لیے تو دکھیں گے وہ الگ بات ہے کہ یہ چیر ہو جائے گا اب تم دیکھو یہاں پر ایکزیل رکھا ایکزیل لکھنے کا مطلب یہ رکھا ک ٹو پی کاس ٹیٹا اپان آر کیو اسکوائر پلس دوسرے والے بھائی صاحب ایکٹوریل ک پی سائن ٹیٹا اپان آر کیو کا اسکوائر اس میں سے کومن باہر آسکتا ہے کیا آسکتا ہے جو آسکتا ہے یہاں آسکتا ہے کے آسکتا ہے پی آسکتا ہے آر کیو اس کا اسکوائر تو ہم نے لے دیا کومن اندر بچتا ہے کیا ٹو کا اسکوائر فور اور کاس اسکوائر تھیٹا یہ بچا اور پلس سائن لگا دیا یہاں کیا بچا بلکل صحیح یہاں بچا سائن اسکوائر ٹیٹا بس ایک سٹیپ اور رہ گیا اب یہاں پر یہ ویلو تو روٹ سے باہر آ گئی اس میں چار کاؤس کار ٹیٹا اپنے سائن اسکوائر ٹیٹا ہے چار میں سے ایک کاؤس کار ٹیٹا الگ نکال لو تو یہاں پر کیا ہوا کے پی اپان آر کیو روٹ کا اگر ایک کاؤس کار ٹیٹا الگ لکھ دیں تو کیا بچے گا تھری کاؤس اسکوائر ٹیٹا اور ایک جو کاؤس کار ٹیٹا الگ نکالا ہے اس کے ساتھ مل کے کیا ترے گا تو یہاں پر لگ دیا تو یہ بن گیا کپ آر کیو روٹ تھری کاؤس اسکوائر ٹیٹا پلس ون یہ ہمارا نیٹ الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ پر آ گیا اب یہاں پر دو کیس بھی ہاتھ کے ہاتھ نٹا دو اگر اس ٹیٹے کی ویلو ہم زیرو رکھ دیں تو یہ کاؤس ایکس بن جائے گا ایکس زیر جو کو ٹیٹے کی ویلو زیرو اگر کرو گے تو ایسے آئے گا یہ ڈائیپول کا پوائنٹ ہے اگر اینگل ہم ڈیکریز کرتے کرتے زیرو کر دیں تو یہ پوائنٹ یہاں سے آتے آتے یہاں پہ آ جائے گا اور یہ ڈائیپول کی ایکسس ہوگی تو یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ وین ٹیٹا اس پر ٹیٹا کیس فنسٹ ہے یہ وین ٹیٹا اس پر ٹیٹا زیرو تو اس کا مطلب یہ کیا بنے گا ایکسیل پوزیشن اور ایکسیل پوزیشن پر تم بتاؤ ترہ کیا ہو جائے گا پھر یہاں پر زیرو رکھو گے کیا بنے گا کیا بنے گا بتاؤ بان ہو جائے گا بان کہا یہ بان ہو گیا اس کے انٹو میں تھری ہے تھری انٹو ون پلس ون پور آ جائے گا بلور فور کا مطلب ٹیٹا آ جائے گا بہار اور ٹو آنے کے بعد کیا ہوگا اور ایسا ہی تو ہوتا تھا سمجھتا ہے ایکسیل میں یہ ہے اب کیس سیکنڈ بتاؤ جب ٹیٹے کی ویلو نائنٹی رہی ہو کیس سیکنڈ یہاں پر آ رہا ہے کیس سیکنڈ ون ٹیٹا اس کا ٹو نائنٹی اب بتاؤ ذرا کیا رہے گا نائنٹی رکھ دے تو کیا ہوگا بتاؤ زیرو ہو جائے گا تر پن رہے گا ہاں زیرو ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا ہمارا زیرو اور یہ ون ون آ کر یہ بن جائے گا الیکٹرک فیڈ کے پی اپنے آ رہے گا اور ایسا ہی تو ہوتا تھا ایکٹریل میں بولو پر اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اب اب ہی ڈائریکشن بتا رہا ہے اب ڈائریکشن نکالیں گے یہاں پہنچ گے اچھا یہ جو الیکٹرک فیڈ آیا ہے جب دو ویکٹر جوڑے جاتے ہیں تو ریزلٹنٹ ویکٹر ان کے بیچ سے پاس ہوتا ہے یہاں کہیں سے بیچ سے پاس ہو رہا ہے اور مان لو یہ والا اینگل ہے ہمارا تو اس کو ہم نے یہاں سے اینگل نکال لیا اور اس اینگل کو نکال لے کے لیے اس اینگل کو مان لیا ہمیں ایلفہ ہے تو یہاں سے نکال دے جائیں ایلفہ اینگل لے دیا ایکس ایکس بسے تو کوئی بھی اینگل لیں گے تو آئے گا اگر یہ 30 آگے 60 آگے یہاں لے 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 اچھا لگے گا دیکھنے میں تو اب یہاں سے اگر تم لوگ ہے تو نیٹ الیکٹر فیڈ جو اینگل آیا ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے بچوں یہ نیٹ جو آیا تھا یہ وہ یہ ہے نیٹ اور یہ ادھر آیا اب اس کی ڈائریکشن نکال لیں ڈائریکشن نکال لیں کے لیے ہمیں لاؤ پیلوگرام لگانا ہوگا لاؤ پیلوگرام میں کیا ہوتا تھا لاؤ پیلوگرام میں ہوتا تھا کہ ایس کنٹو اگر ہم نکال لیں تو یہ تو ہمارا ایکزیل بنا یہ ایکٹوریل بنا تو اگر ہم یہ نکال لیں ایلفہ تو اس کے لیے ہمیں کیا نکالنا پڑے گا دونوں کا پرپینڈگولر اپان بیس یہ رکھ رہے گا تو اس میں نکال کر آجائے گی تو اس میں اگر تم نکال لوں بچھو ٹین ایلفہ بتاؤ ٹین ایلفہ اس کلدو آجائے کہ پرپینڈگولر کا نام کیا ہے ارے بھائی جو یہ ویکٹر ہے ایکٹوریل جس پیالا لائن یہ ہوتی ہے تم لوگ نے پچھلی بار پڑھا تھا لاؤ پیلوگرام دیکھو اب لاؤ پیلوگرام کے لیے جگہ نہیں پھر بتائیں گے اب یہ پہ لائن جو یہ لائن ہے وہ اس کے برابر ہے تو یہ ایلفہ کے لیے پرپینڈگولر یہ ہوا اور اس کے لیے لکھیں گے ایکٹوریل اور اپان بیس بیس یہ لکھا ہوا ہے کیا ایکٹوریل تو ایکٹوریل کے لیے لکھ رہے ہیں کے پی سائن ٹیٹا اپان آر کیوب اور اپان میں ایکٹوریل کیا کے ٹو پی پاس ٹیٹا اپان آر کیوب سکینسل ہو گیا سب سکینسل ہو گیا کیا بچا بھئی کے سے کے ہو گیا پی سے پی ہو گیا سائن ٹیٹا بچا جسے ہم ٹیٹا لکھ سکتے ہیں اور اپان میں یہ کہ رہے گیا ٹو یعنی ریزلٹ کیا آگیا کہ ٹین آلفا اس کل ٹو ٹین آلفا اس اکل ٹیٹا آگیا ٹین آگیا یہ آئی ڈیریکشن جو ابھی ایک پرسن دوسرے ڈیریکشن کیا ہے وہ یہ دیکھو یہ پر یہ اینگل نکالنے کیلئے ڈیریکشن کیلئے اینگل چاہیے ہوتا نا یہ اینگل کے لئے پرپینڈ ٹین بن گیا تھوڑی الگ بنا کے دکھاتے ہیں یہ ٹین بن گئی ہوں یہ ہوا آلفا یہ ہوا پرپینڈ لائن برابر ہوگا یہ ایکٹوریل ہوگا ایکٹوریل کا فارمولا کیا تھا ک پ سائن ٹیٹا پان آر کیوب تھا اور یہ کیا ہوگا ایک 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 کیا تھا یہ تھا کہا گیا ٹو پی ک ٹو پی پاس ٹیٹا پان آر کیوب تو الپا نکالنے لئے پرپینڈ لائن بیس رکھ دیا تو کٹ پیٹ کے آرام سے ٹیٹا آج 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 بچو یہ وہ ڈیریمیشن تھا جس کی بات کر رہے تھے جس نے اس کو پوری اچھی طرح سے سمجھ لیا اس کا مطلب ہے ابھی تک الیکٹر فیلد کی کوئی بھی بات اس کے آئی کیو سے باہر نہیں ہے وہ بات الگ اس میں کچھ نہیں اگر یہ ڈیریمیشن نہیں ہوا کوئی دکھت نہیں ابھی کل پرسو نرسو تو ایک ہفتے تک ڈسکس کرو کوئی بات نہیں حالان کی اس کو ہم save کر رہے ہیں کل پرسو دیکھنے مل جائے گا وہ ہم کو بیٹر فرم میں نہیں یہ بہت مشکل سے کھٹ نکالی لیے انسیار ٹی میں نہیں ہے بگر یہ آئی کیو بات 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 در یہ وہ جنرل کیس ہے کہ اس میں ایک دنوں ایک ساتھ مرزد ہیں اس ہی میں تھیٹا کی ویلو اگر 0 لے لو تو ایک دیو پی پائنٹ یہاں پہنچ جائے گا یہ لائن ایسے ہو کر اس ڈائپول کے ساب سے ایک ڈوری لائن بن جائے گی کمبائن ساب نوٹ کسے کر رہے ہو اب اسے نوٹ کرو یہ heading ڈالو یہ figure بناو اور یہاں سے لکھ کر solve کرتے ہوئے یہاں پر آئیں گے پھر ادھر سے سیکھنٹ بیس سے یہاں تک آئیں گے ساب save ڈوی ڈی 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 تو اب ایسا کرو سکرین شاڑ لے لو سکرین شاڑ نہیں رہا ہے تو اب آئی روک جائے رہے ہیں پھر آرام سکرین شاڑ لے کے بیٹر بیٹر فارم بتا دی اس کی اس کی ویکٹر فارم نہیں ہے بیٹا اس کی ویکٹر فارم کہیں کسی بک میں ہی نہیں دے رکھی ہوئی تو اس میں اپنی طرف سے کیا بتایا جائے دائریکشن اس کا یہ لکھو گے کہ یہاں پر جو بھی اس کا ٹین ٹیٹا تھا مطلب یہ جو ہے وہ کوئی تمہیں سیچوشن دیں گے نا جیسے یہ دائریکشن دیں گے تمہیں مالو یہ 60 دے رکھتا ہے آر کا تو اسی آر پر جب یہاں پر جاؤ گے تو نیٹ الیکٹر پیل کچھ سے ایلفہ 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 ٹھیک ہے جیسے ایک اور لیتے ہیں 45 ایلفہ آسانی سمجھ 45 ایلفہ پہلے نوٹ کر لیا تو ہٹائیں پھر بتانے کے لئے لکھنا بھی بڑھے گا ہٹائیں تو یہ کھیں سے ایک جگہ چاہیے سکرین شورٹ ڈے لیتے سب ایسے ہٹائیں 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 یہ نہیں آتی ہے مگر ہاں کچھ ریفرنس بک میں دے رکھی ہے تو ہم ہی چاہتے ہیں کہ بچوں کی منٹل اپروچ ہر بک کے ساب سے ہوتا کی وہ جو بک پڑھیں تو ان کی سمجھ میں آجائے اس لئے بتایا ایکزام میں نہیں آئے گی مگر یہاں تک تمہیں چاہیے 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 کیا ہوا بہت انہیں ڈانس آن شروع کر دی کیا محولی بدل دیا تمہیں جذبات بدل دی حالات بدل دی اچھا دیکھو تو اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ڈائی پول یہ دیا تمہیں برجیش یہ ڈائی پول دیا اور ڈائی پول دکھا چاہیے وہاں الیکٹر فیل نکالنا تو الیکٹر فیل کے لئے تمہیں فارمولا لگایا ڈائی پول مومنٹ دیا پی آر کیوب دیا یہ تمہارا ٹھیٹا ہے تمہیں یہ لگا دیا اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکٹر فیل جو آیا یہاں پر اس طرف آیا ہے اب یہ ڈائریکشن کی میکارنا ہے تین الف کیا ہوگا یہ ہوگا تین ٹھیٹا بائی ٹھیٹا ٹھوٹی فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی ہوگا تو ٹین الف خلی پوائنٹ فائی ہے تو ایلف کو دھون کے کچھ لاؤ ایلف مان لو اس میں آگیا کہ کوئی ڈگری آگیا ہے یہ 32 ڈگری بیٹا نام دے دو وہ ہوگا ٹھیٹا پلس الف ٹھیٹا دوارہ 45 ہوگیا اور الف کی نکل کر آگیا ایسے کر سیچویشن بنے اگر ایلف نکال چاہتے ہو باقی اس کا ویکٹر فارم ہاں اگر یہ ڈائپول یہ پر ہے اور اس کی ٹھیٹا ہمیں دے رکھا ہے اور کچھ ہے آپ دوری پہ الیکٹر ڈائپول مومنٹ بتائیے تو ہمارا آئے گا وہ اس آر ڈسٹینس پر آئی آئے گا آئے 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 جو بھی ٹھیٹا آیا ہوا ہے ٹھیٹا آگر آف کر دو گے تو آئے گا آف کر آئے آئے پڑے گا اور اگر اسی کے ریسپیک میں بتانا چاہتے ہو تو آئے آگیا آگیا یہ ساری ڈائریکشن نکالنے کا راستہ مگر ایسا کوئی کوشن کسی بھوک میں دے نہیں رکھا ہے اس لئے ہم نے اس کو نہیں لیا مرنہ تو اس کو لے بھی آتے ہیں آئے آئے نہیں آتے مگر وہ ایک کیوریسٹی تھی ان کو بتا دیا کہ اس کا اینگل کا آپ ریشن کر جائے اگر چاہیے ہو تو ایسا ہو گا یہ ڈیریویشن بھی نہیں آتا ہے مگر تم لوگوں کی آئی کیو دیولپ کرنے کے لیے کہ تم کسی بھی ریفرنس بک کو پڑھو گے تو اس میں ڈیریویشن یہ دے رکھا ہوگا تو تم ہر بات کو کیسے سمجھ سکو اس کو سمجھ جانے کے لیے ہم اس سے بتا رہے اگر تم نے یہ تک اپنی آئی کیو لیویل کو پہنچا لیا تو اس سے پہلے کی ڈیریویشن اس کے بات کے بہت آسان ہو جاتے ہیں تم ہر ایک بات کو دھنسی جانے لگتے ہو اس کو سمجھ کر یہ اس کی امپورٹنس ہے ٹھیک ہے اکثر تو اس کو اس میں کڑھاتے نہیں ہے اس کو ہمیں دھنسے کرنا ہے اپنی آئی کیو بڑھانے کے لئے ٹھیک بولو بات سمجھ پہ ہے ٹھیک ٹھیک آج یہ تک رکھتے ہیں بچوں نئی بات شروع کریں کل ٹھیک